اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُوء اُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سوط البقرہ کے آیت نمبر دو سو اسی کو گرامیٹی کے لیے انالائز کریں گے مختصر آیت ہے انشاءاللہ جلد انالائز ہو جائے گی تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے مستانفہ جملے کی طرح پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیں گے اور اس جملے کا آخاز واو سے ہو رہا ہے واو کو استنافیہ مان لیں گے پھر ان آ گیا جو کہ حرف شرط ہے اور ان حرف شرط کے بعد دو جملے ہمیں چاہیے شرط اور جواب شرط تو شرط والا جملہ جو ہے ہمارا کانہ زو اسرہ تن تک ہوگا جس کا پھر جواب شرط جو ہے ہم فنظیرتن الہ میسرہ بنا لیں گے تو ان شرطیاں ہو گیا اور شرط والے جملے کو انالائز کریں تو کانہ فیل ناکس ہے جس کا اسم اور ایک خبر ہوگی کانہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فیل ناکسہ ہوتا ہے لیکن کبھی کانہ فیل جو ہے یہ ناکسہ نہیں بلکہ تامہ ہوتا ہے ناکسہ ہوتا ہے تو اس کا اسم اور خبر آتے ہیں اور اگر وہ تامہ ہوتا ہے تو اپنے فائل کے ساتھ مل کر ہی وہ پورا جملہ بنا لیتا ہے تو یہاں پر کانہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں زو اسرہ تن زو زا زی یہ ہم نے پڑا ہوا ہے مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں تو زو جو ہے یہ مرفوع ہے لہٰذا اسے ہم کانہ کا فائل قرار دیں گے تو یہاں پر کانہ گویا فیل تام کے طور پر استعمال ہوا ہے تو کانہ فیل تام اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر محلن مظوم شرط قرار دیا جائے گا اور زو اسرہ میں زو ہم جانتے ہیں مضاف ہے اور ہمیشہ مضاف ہو کر یہ آتا ہے اور اسرہ جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے شاید آپ کو ایراب کی کسی کتاب میں یہ کانہ جو ہے فرن ناقصہ کے طور پر ملے اور اس صورت میں اس کی پھر خبر جو ہے وہ محضوف مانی جائے گی تو دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جواب اشر جو ہے وہ آرہا ہے فَنَزِرَتُنْ اِلَا مَيْسَرَحَ فَا کو ہم جزائیہ قرار دیں گے اور نظرہ جو ہے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم ذات ہے رعایت یا محلت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور آیت کا ریفنس خان صاحب نے یہی دیا ہے نظرہ تو نقرہ ہے اور نقرہ کے بعد پھر اِلَا مَيْسَرَحَ آپ کو نظر آ رہا ہے اِلَا حرف جا رہا ہے اور مَيْسَرَحَ یہ بھی لفظ سکرین پہ دیکھ لیں مَيْسَرَحَ رزق میں کشادگی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور آیت کا ریفنس پھر یہی مل گیا اب اِلَا مَيْسَرَحَ کو تو مطالق قرار دیا گیا ہے نظرہ کے اور نظرہ پھر نقرہ ہے تو ظاہر بات ہے جواب الشرط فَنَزِرَحَ تُنْ اِلَا مَيْسَرَحَ آ رہا ہے اور جواب الشرط پہ فَا بھی داخل ہے تو گویا ہے یہ کوئی جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کریں گے ہم یہاں پر اور نظرہ نقرہ ہے تو خبر نقرہ ہوتی ہے تو ایک مبتدہ جو ہے ہم محضوف مانیں گے جو کہ الواجبو ہو سکتا ہے اور پھر وہ مبتدہ محضوف اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن محضوم جواب الشرط بن جائے گا یا پھر نظرہ تُنْ اِلَا مَيْسَرَحَ کو ہم مبتدہ مان لے جس کی خبر پھر مقدم جو ہے عَلَيْكُمْ وہ محضوف مانی جائے گی یعنی فَعَلَيْكُمْ نَظِرَةٌ اِلَا مَيْسَرَحَ تو دونوں آراجو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی دونوں صورتوں میں بہرحال جملہ اسمیہ بنے گا اور جملہ اسمیہ جو ہے محلن محضوم جوابو شرط بن جائے گا اور پھر شرط اپنے جوابو شرط سے مل کر جملہ شرطیا بن جائے گا اور ترجمہ ہم کریں گے اور اگر مکروز تنگ دست ہو یعنی اور اگر وہ تنگ دست ہوا تو الَا مَيْسَرَحَ عَلَيْكُمْ تم پر یا واجب ہے تم پر محلت دینا خوشحال ہونے تک تو اس طرح سے پھر ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ کریں گے اس کے بعد اگر جملہ جو ہے جس پہ ہماری آیت مکمل ہو جائے گی وہ واؤ سے شروع ہو رہا ہے واؤ کو ہم مستانفہ قرار دے دیتے ہیں جس کے بعد ان مستریہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ان مستریہ کے بعد فیل آ رہا ہے فیل مزارے اور ہم جانتے ہیں کہ ان مستریہ جو ہے فیل مزارے کو خفیف یا منصوب کرتا ہے تو جو فیل استعمال ہوئے وہ ہے تصدقو تصدقو اصل میں تتصدقو نہ تھا نون تو ڈراب ہوا اس کا ان کی وجہ سے اور ایک تا بھی ڈراب ہوئی ہے شروع والی جو کہ ہم جانتے ہیں کہ باب تفاعل اور تفاعل کے مزارے کے سیغوں میں جن سیغوں میں دو تا آ جاتی ہیں ان میں سے ایک کو حضف کیا جا سکتا ہے بعد سکین پہ آپ دیکھ لیں باب تفاعل سے لفظ استعمال ہوئے تصدقا یتصدقو تصدقن اور یہ اس کی اصل شکل ہے اور اس میں تبدیلی کے بعد اس صدقا یا صدقو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور خان صاحب نے لکھا ہے کہ تبدیل شدہ اور دونوں شکلیں جو ہیں وہ جائز ہیں اس کے معنی ہے اپنے حق سے دستبردار ہونا دوسرے کو حق سے زیادہ دینا خیرات کرنا اور آیت کا ریفرنس بھی یہی ہے تو تصدقو فیل با فائل ہے واؤز امیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور سیخہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جب ہم مذکر حاضر کا سیخہ ہے فیل اپنے فائل سے ملکے جملہ فیلیہ ہو کر صلات الموصول ہو گیا ان مستریہ کے لیے اور ان مستریہ اپنے صلات الموصول حرفی سے ملکر یہ مستر موول ہو کر اور مستر موول کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر حرف مستر اور فیل کی جگہ پر ہم مستر لگا دیں گے تصدق یا تصدقو کا مستر ہے تصدق تو تصدق مستر کو ہم مضاف بنا دیں گے فائل کی طرف تو گویا تصدقو کم یعنی تمہارا صدقہ کرنا تمہارا خیرات کرنا یہ پھر مفتا بن جائے گا لہذا محلن مرفوع ہوگا جس کی خبر پھر خیر اللہ کم آ جائے گی خیرون اسم تفضیل کا سیخ ہے اور لکم جار مجرور کا مجموع ہے جو کہ خیرون کے متعلق ہے یوں مفتا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا آگے پھر ان آ رہا ہے دو طریقے ہیں یا تو ان کنتم تعالی مونہ کو بلکل الگ جملہ کر لیں یا پھر ان کو شرطیہ مان کر جو آگے کنتم تعالی مونہ آ رہا ہے اس کو شرط بنا کر جو جواب شرطیہ جزا ہے اس کی جگہ پر ہم ان تصدقو خیر اللہ کم کو مثل جزا یا عوض جزا قرار دے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں امید ہے بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو کنتم تعالی مونہ کا انیلسیز کریں تو کنتم فیر ناکس ہے جس کا اسم تم ضمیر مرفوع متصل ہے اور خبر جو ہے وہ تعالی مونہ ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے لہذا تعالی مونہ فیل با فائل جملہ فیلیا کو ہم محلن منصوب قرار دیں گے اور پھر کنتم فیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط ہو گیا جس کا جواب شرط جو ہے وہ یا تو محضوف ہے یا پھر انتصدہ کو خیر اللہ کم جو ہے یہ مثل جزا یا عوض جزا ہے اور پھر شرط اپنے مثل جزا یا عوض جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا اور اس صورت پر ہم اس واو کو عاطفہ بنا لیں گے اور ترجمہ سمپل ہے اس جملے کا اور بخش دینا یعنی تمہارا خیرات کر دینا یعنی معاف کر دینا کرز کو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ رہی ہے ایک تو حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قسم کے افراد کو عرش کے سائے تلے جگہ ملنے کی بشارت سنائی ہے لیکن اور بھی دوسری صحیح حدیث سے کچھ اور لوگ نکلتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ تا فرمائے گا جس دن لا زلہ اللہ زلوہو سائے نام کی جیس نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اس میں ایک شخص آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ شخص جسے کسی نے کرزہ دیا اور کرزہ واپس کرنے کی مدت پر جب وہ کرز ادا نہ کر سکا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں تو اس شخص نے اسے محلت دے دی محلت ملنے پر بھی وہ شخص کرز واپس نہ کر سکا تو اس نے اسے اور محلت دے دی ایک تو یہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ ادا فرمائے گا اور ساتھ ہی پھر آپ نے فرمایا کہ اب کی بار محلت ملنے پر بھی اگر وہ کرز ادا نہ کر سکا تو اس شخص نے اسے اللہ کی رضا کے لیے وہ کرزہ ہی معاف کر دیا تو یہ بھی وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ ادا فرمائے گا کام آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے لیکن بات جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی آپ کے سامنے ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا کوئی بھی عمل آپ کے لیے آسان ہوگا مشکل سے مشکل بھی عمل اور جتنا یہ تعلق کمزور ہوگا ظاہر بات ہے انسان جو ہے وہ کمزور ہے تو وہ پلس مائنس میں ہی پڑا رہے گا اور ان انعامات سے محروم رہ جائے گا جن کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ جی مختصر سے آیت ہی ہماری مکمل ہوگی اس آیت کا آثینڈک ترجمہ دیکھتے چلیں وَإِنْ كَانَزُواْ اسْرَةٍ اور اگر کوئی تنگی والا ہو فَنَزِرَةٌ إِلَا مَيْسَرَةٌ تو آسانی تک محلہ دینا لازم ہے آپ دیکھیں لازم ہے بتا رہا ہے کہ علیکم یا الواجب جو ہے وہ مفتدہ یا خبر محظوف مانا گیا ہے وَإِنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَكُمْ اور یہ بات کے صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو انشاءاللہ دلاللہ اگلی لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الٰہ الا انتا استغفرکا و توبو الیک موسیقا